لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ اللہم صلی علیٰ سیدنا مولانا محمد وعلى آلیٰ واصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ پرکاتو پرگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ اس پرگرام کا آغاز قرآن کی بات سے ہی ہوا کرتا ہے اور ناظرین قرآن ایک ایسی کتاب ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی بدل اس دنیا میں اس کائنات میں نہیں ہے جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کا کوئی مثل نہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں اسی طریقے سے کتابوں میں کوئی چیز قرآن کی مثل نہیں ہے نہ قرآن کی مثل ہو سکتی ہے اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ناظرین کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی جس کے مضامین کو پڑھ کر کسی کا دل کھنچتا چلا جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر غیر مسلم بھی اسے پڑھتے ہیں تو ان کا دل قرآن کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے جس طریقے سے ناظرین لبیت کا واقعہ ہے کہ بڑا مشہور شاعر تھا بڑا فصیح و بلیخ تھا لیکن جب اسلام میں داخل ہوا تو شاعری کو چھوڑ دیا ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملقات ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لبیت ابھی بھی شاعری کرتے ہو تو بڑا عجیب و غریب جواب دیا بڑا عجیب و غریب یعنی ایسا فصیح ایسا بلیخ شخص ماف کہجئے گا ایسا فصیح اور ایسا بلیخ شخص کہ جس کا فصحاب بلغا میں ایک مقام و مرتبہ ہو اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی شیر کہہ سکتا ہے قرآن کی ایک ایسی فصیح و بلیخ صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تو کہا کہ یا امیر المؤمنین مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد بھی کوئی فصیح اور بلیخ کلام اس کے اوپر لاسکتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابا کہا کہ اے لبید میں خود بھی قرآن پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہوں تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا میں خود جب میں نے پڑھا تو اس کی طرف میرا دل کھیشتا چلا گیا حتیٰ کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تائب ہوا ہوں اور اسلام میں داخل ہوا ہوں تو ناظرین و سامعین آپ دیکھیں کہ حضرت لبید جو کہ غیر مسلم تھے بے انتہا ماہر فصیح اور بلیغ شاعر تھے لیکن جب قرآن کو پڑھا تو سب کچھ بھول گئے پھر کچھ یاد نہ رہا ناظرین یہ جو کہا جاتا ہے کہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرس چاہتے ہیں اور جب قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ بات کیا ہے کہ غیر مسلم قرآن کو پڑھے غیر مسلم قرآن کو پڑھے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے لیکن آج کا مسلمان قرآن سے فائدہ اٹھانے سے قاسر کیوں نظر آتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہم قرآن اول تو پڑھتے نہیں اگر قرآن پڑھ بھی لیں تو پھر کوئی ایسا خاص اثر ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ کہ قرآن کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے حالانکہ شاعر مشرق لامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے کیا خوف فرمایا کہ قرآن میں ہو غوتا زن اے مرد مسلمان قرآن میں ہو غوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار یعنی جس دن تو قرآن میں غوتا زن ہوا قرآن میں غوتا زن ہو کر دیکھ اللہ رب العالمین تجھے اچھے کردار کے کتنی جدت اتا فرماتا ہے آج ہمارا معاملہ پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خالق ہونے پر یقین بھی ہے اور ابلیس سے بھی شیطان کی بھی ہر بات مانتے ہیں اور ظاہرے کہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں شیطانی سارے کام بھی ہو رہے ہیں مسلمان بھی کہلاتے ہیں حقوق اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے مسلمان بھی کہلاتے ہیں لیکن ہمیں حقوق العباد کا کچھ معلوم نہیں اگر معلوم ہے بھی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے اسی بات کی طرف جو اشارہ فرمایا وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کہ کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا سلام مانگے گا یہ تو بتا تو ناظرین و سامعین ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک طرف ہو جائے ایک طرف ہو جائے اور جس طریقے سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ لا رائب تیری روح کو تسکین ملے گی کچھ قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر یہ قرآن پڑھا اس سے اپنا تعلق جوڑ پھر آپ دیکھو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کتنا کتنی عزت اطاع فرماتا ہے اور کتنا اپنا قرب اطاع فرماتا ہے کتنے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبتوں سے ہمیں نوازتا ہے آئیے قرآن سے دوست ہی کیجئے میں اس پر پرگرام کے لرفارم سے یہی صدای دیتا ہوں کہ آئیے قرآن کو دوست بنائیں کہ دوست وہی ہوتا ہے جو غم کے لمحات ہوں یا خوشی کے لمحات ہوں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے یہ غم میں ہمیں کبھی چھوڑے گا نہیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور روز آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ العراف آیت نمبر 39 ناظرین اس کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے ساندھے موجود ہیں کلم پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بکس ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہونے اور ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آس کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوث اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فطل اسے تقسیبون نہ پڑھیں گے اور وقف کے صورت میں تقسیبون پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقف علامت وقف کے اندر 39 لکھا ہے آیت نمبر 49 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اوپر آپ دیکھیں علامت وقف کے اوپر عین کا نشان ہے یہ رکو کی شورٹ فور میں رکو نمبر 4 رکو نمبر 4 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے کتنے کلمات ہیں واؤ ایک کلمہ قالت دوسرا اولا تیسرا ہم چوتھا لی پانچوا اخرا چھٹا فاس ساتوا ما آٹھوا کانا نوا اس کے بعد ناظرین علا دسوا من گیاروا فضل باروا ذوق تیروا العذاب چودوا بی پندروا اور ما سولوا کنتم ستروا تقسیبونہ اٹھاروا کل اٹھارا کلمات موجود ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بقور ملاحظہ فرمائیں وَقَالَتْ اُولَا هُم اولا علیدہ ہم علیدہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اولا ہم لی اخرا ہم لی علیدہ اخرا علیدہ ہم علیدہ اور راہ پر کھڑا زبر ہے راہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا لی اخرا ہم فما کانا یہ لا علیدہ کم علیدہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے لکم یہ لا اصل میں لی ہے لیکن کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا فما کانا لکم علیدہ نا علیدہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے علینا من فطل فذوق العذاب ملا کر پڑھنے کے صورت میں یہاں قوف کو لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو اضاف کیا جائے گا فذوق العذاب بی ما کنتم تکسیبون بی ما کنتم تکسیبون اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے تکسیبون ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گنامر کے ادبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو ہمارا آشکہ سبق ہے ہم وائیڈ بورڈ پر اس سے لکھیں گے پھر اس پر جو کلمات ہیں تو اسماع افعال و حروف کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے لغت اور گنامر کے ادبار سے تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو اہم طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کلمات کی بھی انشاءاللہ ہم نشاندہ ہی کریں گے تو آج کے اس سبق میں ناظرین اٹھارہ کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاہم لئخراہم ربنا بلکہ ربنا نہیں ہے وقالت اولاہم لئخراہم فما کان لکم علینا فما کان لکم علینا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تکسی بور یہ آیت نمبر تھٹی نائن ہے ناظرین ہم یہاں پر اعراب لگاتے ہیں وقالت اولاہم لئخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تکسی بور یہ آج کا سبق ہے ناظرین انشاءاللہ مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانب بریک کی جانب کہیں جائی گمت ہماری آپ کے ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے آج جو اسما ہے تو پہلا اسم ہے اولا اولا پہلا اسم ہے اولا دوسرا اسم ہے ہم زمیر زمائر یہاں پر کتنی مرتبہ آئے ہیں اولا ہم اخرا ہم یہاں پر بھی زمیر ہے لیکم کم زمیر ہے علینا ناظرین و سامعین یہاں پر کل چار مقامات پر زمائرہ ہے ہم کم اور نا ہم کم اور نا ہم پھر کم اور پھر نا یہ تین زمائر یہاں موجود ہیں پھر اس کے بعد ناظرین تیسرا اسم ہے اخرا تیسرا اسم ہے اخرا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چوتھا اسم ہے فضل چوتھا اسم ہے فضل اور پھر اس کے بعد پانچوہ اسم ہے پانچوہ اسم ہے اور چھٹا اسم ہے ما چھٹا اسم ہے ما تو کل ناظرین یہاں پر اسمہ کتنے ہوئے کل ملا کر چھے اسمہ ہوئے اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب کہ افعال یہاں پر کتنے ہیں تو قالت پہلا فیل قالت پہلا فیل ہے دوسرا فیل ہے کانا دوسرا فیل ہے کانا اور تیسرا جو فیل ہے وہ ہے ذوکو تیسرا فیل ہے ذوکو اور چوتھا فیل ہے کنتم چوتھا فیل ہے کنتم پانچوہ فیل ہے تک سیبون تک سیبون پانچوہ فیل ہے تو ناظرین اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف آپ دیکھئے واو پہلا حرف واو دوسرا حرف لی تیسرا حرف فا چوتھا حرف ما اور پانچوہ حرف علا پانچوہ حرف علا علا تھوڑا سا ہم نے غلط لکھ دیا ہے اس کو دوبارہ صحیح کرتے ہیں پانچوہ حرف علا چھٹا حرف من چھٹا حرف من اور ناظرین ساتوہ حرف بی ساتوہ حرف بی اب آپ شمار کر لیں چھے اسمہ پانچ افعال چھے اور پانچ گیارہ گیارہ اور سات کل اٹھالہ کلمات ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم اسمہ کی طرف جاتے ہیں کہ پہلا اسم ہے اولا اولا کا معنی پہلا بھی ہوتا ہے پہلی بھی ہوتی ہے اور اولا ناظرین اس کی مؤنس آتی ہے یہ مؤنس ہے اس کی جمع آتی ہے اولیاتن اس کی جمع آتی ہے اولیاتن یاد رہے کہ اس کا جو مذکر ہے اولا کا اول ہے اور ناظرین اولا کا جو مذکر ہے وہ ہے اول اور اس کی مؤنس آتی ہے اولا اولا کی جمع آتی ہے اولیاتن اور اولا کا معنی ہوتا ہے پہلا یا پہلی اس کے بعد ناظرین زمائر ہیں ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہیں جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین یہ ہم کی شکل میں ہوتی ہے اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی صورت میں ہوتی ہم یا ہم اس کا مانا ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں اس کے بعد کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو متصل ہو تو ناظرین کم کی شکل میں ہوگی منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوگی کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے نہ جمع متقلم کی ضمیر ہے جمع متقلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ کی شکل میں منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں نہ یہ نحنو اس کا معنی ہوگا ہم ہمارا ہمارے ہماری ہم سب اس کے بعد ناظرین اخرہ اخرہ کا معنی ہے دوسری یا دوسرا اس کے جمع آتی ہے اخریاتن اخرن اخریاتن بھی جمع آتی ہے اخرن بھی اس کی جمع آتی ہے اور اخرہ یہ معنص ہے اور اس کا مذکر آتا ہے آخر اس کا مذکر آتا ہے آخر آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا اس کا مذکر آتا ہے آخر آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا اور اخرہ اس کی معنص ہے یعنی دوسرا یا دوسری اخریاتن اخرن دو اس کی جمع آتی ہے اس کے بعد فضل ہے فضل کا معنی ناظرین کیا ہوتا ہے فضل کا معنی فضل ہی ناظرین یہاں پر ایک تو بات یاد رکھیں کہ ایک تو فضل کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی کہتے ہیں نا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک وطالعہ حساب و کتاب جو فرماتا ہے حساب و کتاب کے بعد یعنی یوں سمجھ لیں کسی کا یعنی کوئی دنیا میں ایک ایسا شخص آپ کے پاس آیا کہ جس نے آپ کا کوئی کام کیا ہو تو آپ کے کام کا عجر مانگ رہا ہو تو آپ نے اس کے کام کا اس کو عجر دیا تو یہ آپ کا عدل ہے اور عجر نہیں دیا تو یہ آپ کا ظلم ہے اچھا اسی طریقے سے کسی نے کوئی کام نہ کیا ہو اور آپ کے پاس آیا ہو اس سے ویسی ضرورت ہو تو آپ نے اس کی مدد کر دی یہ آپ کا فضل ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل مانگو عدل نہ مانگو کہ عدل کرنے پر وہ آیا تو پھر ہم میں سے کوئی بخشہ نہیں جائے گا اور وہ فضل کرنے پر آیا تو پھر ہم جیسے گناہ گار بھی بخشے جائیں گے کہتے ہیں نا کہ عدل کریتا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے یعنی اگر تو عدل کرنے پر آیا تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہم میں سے اور تو اگر فضل کرنے پر آیا تو پھر ہم جیسے گناہ گار بھی کسی نہ کسی کے پیچھے جو ہے وہ بخشے جائیں گے ناظرین والسامعین تو فضل کا معنی یہاں پر فضیلت ہے جس طرح فضل کا ایک معنی میں نے بتایا آپ کو لیکن یہاں یہ جو فضل ہے اس کا معنی فضیلت ہے اور عام طور پر یہ لفظ فضل یعنی ہم اردو میں فضل کہتے ہیں عربی میں فضل ہے تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد عذاب ہے عذاب کہتے ہیں ناظرین وہ چیز جسے کسی جاندار کو عذیت پہنچے اور اس کی جماعتی عذبہ اور یہاں پر جب قرآن کریم میں عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نفرمانوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا اس سے مراد یہ ہے پھر اس کے بعد ماں ہے ماں اس میں موصول ہے اس کا معنی جو جس جس ہے اور یہ ناظرین غیر زویل اقول کے لیے غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے ماں اور من جو ہوتا ہے جب اس میں موصول بھی ہو تو وہ زویل اقول یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں قولت افعال کی طرف ہم چلتے ہیں قولت فیل ماضی معروف سیغہ واحد مؤنس غائب اس کا معنی ہے اس نے کہا اور اس کا مزدر ہے قول قول ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین کانا کارا فیل ناکس ہے فیل ماضی معروف کے وزن پر سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ تھا تو ماں کانا نہیں تھا تو کانا ناظرین یہاں پر فیل ناکس ہے فیل ناکس وہ فیل کے جس میں اسما کی بھی کچھ خصوصیت پائی جاتی ہے یعنی اسم کی کچھ خصوصیت پائی جاتی ہے اور فیل کی تمام خصوصیت اس میں نہیں ہوتی اس لیے اس کو فیل ناکس کہتے ہیں فیل امر حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم چکھو یا تم سب چکھو فیل امر وہ فیل جس میں کسی کام کی کرنے کا حکم دیے جائے فیل نہیں وہ فیل جس میں کسی کام کی کرنے سے روکا جائے اس کے بعد کنتم تک سیبون ناظرین یاد رکھیں کہ کانا جب فیل مذارے پر داخل ہوتا ہے تو ایک بات یہ یاد رہے کہ جو فیل مذارے کا سیغہ ہوگا وہی کانا کا سیغہ ہوگا فیل مذارے کو آپ دیکھیں سیغہ جمع مذکر حاضر تو کنتم بھی سیغہ جمع مذکر حاضر کنتم فیل ماضی معروف کے وزن پر سیغہ جمع مذکر حاضر تک سیبونہ فیل مذارے معروف اور سیغہ جمع مذکر حاضر تو سیغہ ایک ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کانا جب فیل مذارے پر داخل ہوگا تو کانا فیل مذارے کو اپنے معنی پر رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے تو اب کیا ہوگا معنی کن تم تک سیبونا تم کماتے تھے تم جو کرتے تھے یا تم جو کماتے تھے تم کرتے تھے یا تم کماتے تھے دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ناظرین قصبہ یک سیبو قصب کہتے ہیں کمانا تو قصب حلال حلال کمانا تو عام طور پر ناظرین ہم یہ قصب بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں فلا قصبی حلال کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے تو قصب کہتے ہیں کمانے کو اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں واؤ ہے واؤ آغازِ کلام میں اس کا معنی اور ہے پھر اس کے بعد لی ہے یہ علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے فا اس کا معنی پس یا تو دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے ما اس کا معنی ہے نہیں یہاں پر یہ نفی کے لیے ہے آپ دیکھیں کہ دو ما یہاں پر استعمال ہوئے تو ایک ماں بطورے اس میں موصلیوز ہوا ہے ما کنتم اور ایک ماں بطورے حرف نفی استعمال ہو جیسے ما کہنا تو جب تک گریمر نہیں آتی قرآن کو آپ صحیح طور پر سیکھ نہیں سکتے تو گریمر انتہائی ضروری ہے سرف و نو انتہائی ضروری ہے تو ناظرین علا استعلا کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر اوپر اس کے بعد من ہے من کا معنی سے ہے یہاں پر ناظرین جو ہے وہ بیان کے لیے تبعین کے لیے ہے وضاحت کے لیے ہے اور اس کا معنی ہے سے من وعن عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے ناظرین و سامین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی ہے بی سات مدد تعاون ایوز کے معنی میں ہے سبب کے معنی میں ہوتا یہاں پر سبب کے معنی میں ہے تو کل اٹھارہ کلمات میں آپ دیکھیں پانچ کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر اردو میں استعمال کی جاتے ہیں نمبر ایک فضل نمبر دو عذاب نمبر تین خالت میں قول نمبر چاہ تک سیبونہ میں قسم نمبر پانچ من میں منوان ایہ حروف کو اپس میں ملا کر کلمات کلمات کو اپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ایہ ملازہ فرمائیں تت Dáil Jursar تنامبر دو عذاب تنامبر دو عذاب تنامبر سول اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے تک سیبون ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جانا ایک بریک کی جانے کہیں جائی گا مت ہماری آپ کی ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور آج کی آیت کا جو حصہ ہے اس کو سب سے پہلے ہم ترقیل کے ساتھ تلاوت کریں گے آپ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولا هم لأخراہم فما كان لکم علينا فما كان لکم علينا من فضل فذوق العذاب بما کنتم فذوق العذاب بما کنتم تکسیبون اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں وقالت اولا هم لأخراہم فما كان لکم علينا من فضل فذوق العذاب فذوق العذاب بما کنتم تکسیبون اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں وقالت اولا هم لأخراہم فما كان لکم علينا فما كان لکم علينا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تکسیبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پوگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں ناظرین وستامعین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفریم القرآن یہ ہمارے اس پوگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ہر با ہر لفظ بلفظ ترجمے کی جانب وَا اور قَالَتْ وہ کہے گی اولا پہلی ہم ان میں سے ان کی لی واسطے اخرى دوسری یا پشلی ہم ان کی فَا پَسْ مَا نَحِن کَانَا ہے لَا كَلِيَ كُمْ تُمْهَرَي عَلَا عَلَيْي پَرْنَا هَمْ مِنْ سَي فَضْلٍ فَضِيلَتْ فَا پَسْ ذُوكُوا تُمْ چَكْهُوا الْعَذَابَ عَذَاب بِ سَبَبْ بَسَبَبْ مَا جُوْ كُنْ تُمْ تَكْسِبُونَا تُمْ کَمَاتے تھے آئی ناظرین چلتے ہیں با محاورہ اور آسان فہم ترجمے کی جانب وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَضُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اور پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے سو عذاب کو چکھو اس سبب سے جو تم کرتے تھے یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے ناظرین و سامعین ذرا غور کیجئے تو آپ دیکھیں دونوں آیت کریمہ کو ذرا کنکلیوٹ کیجئے سمرائز کیجئے تو اس میں ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر ارتیس میں تھٹی ایٹ میں یہ فرمایا کہ قالت خلوفی امہ من قد خلت من قبلکم من الجن والانس فننار اللہ فرمائے گا اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے جن اور انس داخل ہو چکے ہیں جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی جماعت پر لانت کرے گی حتی اذا داروکو فیہا جمعہ یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے قالت اخراہم لئولاہم تو بعد والے پہلوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب ہم کو انہوں نے گمراہ کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو سو تو ان کو دگنا عذاب تے قولا لکل لن دعفون ولکل لتعلمون رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لئے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں اس کی جا چکی ہے کہ دگنے سے مراد کیا ہے وہ دائمی طور پر چونکہ وہ عذاب ہوگا تو اسی لئے اسے دگنا کہا گیا یہاں نہ کہ ایسا ہے کہ جس پر جتنا وابال ہے کہ اس سے دگنا اسے عذاب دی جا رہا ہے ایسا نہیں کنٹینیوسنی ہونے کی وجہ سے اس کو دگنا کہا گیا پھر فرمایا آج کی اس آیت کریمہ میں کہ وقالت اولاہم پہلے فرمایا تھا کہ پشلی جماعت پہلے والے سے کہے گی یعنی جو پہلے داخل ہو چکے ہیں اور جو بعد میں داخل ہو رہے ہیں تو بعد میں آنے والے پہلے والوں سے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے مولا تو انہیں دگنا عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا خود بھی گمراہ تھے تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے والے دوسروں سے کہیں گے یعنی جو پہلے دوزخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بعد میں داخل ہونے والوں سے کہیں گے جو تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم لوگ پہلے آئے ہو اور تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے لہٰذا تم اپنے بھی گناہ گار ہو ہماری بھی گناہ گار ہو تو اب یہ کہیں گے کہ اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے مجبور تو نہیں کیا انہوں نے اگر گمراہی کا راستہ بتایا بھی تو انہوں نے مجبور نہیں کیا کہ اگر تم نے گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کیا تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے یہ تمہیں ہم مار دیں گے یہ شیطان بھی گمراہ کرتا ہے تو ناظرین و سامعین وہ رغبت دلاتا ہے ہمارے سامنے دنیا بھی آسائشات کو لاتا ہے اور ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے لیکن مجبور وہ بھی نہیں کرتا اسی لئے روز قیامت وہ بھی بریوزمہ ہوگا اور جتنے شیاطینیں سب بریوزمہ ہوں گے کہ ہم نے انہیں مجبور تھوڑی کیا ہے یہ تو انہوں نے خود اپنے اپنے آپ سے یہ کام کیا ہے خود انہوں نے یہ راستہ چنا ہے ہم نے مجبور نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے شیطان سیدھی راست سے بھیکاتا ضرور ہے لیکن مجبور کوئی نہیں کرتا تو اسی لئے جب ہم کام کرتے تم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ شیطان نے کیا ہے ظاہر ہے کہ ہم سے ہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں تو اسی لئے وہ کہیں گے کہ تم میں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے تم بھی گم رہا تھے ہم بھی گم رہا تھے اور ہم نے تمہیں کوئی مجبور تھوڑی کیا تھا کہ تمہاری ویسے ہم بھی گناہگار ہوں تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلی جماعت دوسری سے کہے گی کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اب یہ عذاب جو آیا یہ عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم نے کیا ہے کیا تو ہم نے نہیں ہے نا ہم تو اپنا عذاب جھیل رہے ہیں جو تم نے کیا ہے اب اس کا عذاب جھیلو یہ کالیدہ بات ہے کہ جب دنیا میں کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے تو اس اچھے کام کا اسے ثواب دیے جاتا ہے یہاں تک کہ اس اچھے کام کو جب آگے لوگ اپناتے ہیں تو لوگوں کو بھی ثواب دیے جاتا ہے اور جس نے وہ کام ایجاد کیا ہے اچھا کام اسے بھی ثواب دیے جاتا ہے گوئے کہ ثواب کا میٹر جاری ہے اور کسی نے اگر برا کام ایجاد کیا ہے تو برے کام کا ایجاد کرنا یہ بھی گناہ ہے اب آگے لوگ جو لوگ برا کام کر رہے ہیں تو انہیں تو اس کا عذاب ملے گا لیکن جس نے ایجاد کیا ہے اس کو بھی اس کا عذاب اس کے نام عمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جائے گا یہ ایک کالیدہ بات ہے بلکل تو بات بلکل واضح ہو گئی ہے تو ناظرین ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور ظاہر ہے کہ اگر اس نے برا کیا ہے تو روز قیامت پکڑ ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب کے پکڑ سے محفوظ فرمائے اپنے فرما بردار بندوں میں بندیوں میں ہمارا شمار فرمائے اللہ تبارک وطاللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ناظرین مسامین اس کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں ترڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے اور یہ ناظرین آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برسہ پہ میں کالز کر سکتے ہیں اس کی پر نمبرز ڈسپیلیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی ملس سے وہ پاکستان پاکستان سے بار اٹھائیے اپنے فونز ٹال کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس پرگرام پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی کوندر کہاں سے جی میری بہن آپ اس پرگرام میں شامل ہے سبق و تجمہ سنائیے چلے میں پڑھتا ہوں آپ اسے دورا لیں جی سبق و تجمہ سبق و تجمہ سنائیے ماشاءاللہ آپ نے اچھے پڑھنے کی کوشش کی تھوڑا تلاوت کرنے میں اور زیادہ تھوڑا سا یہ کہ لیجا بہتر بنائیں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں انچنکوال سے جوائن کی اسلام علیکم اسلام علیکم میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ لہن ٹوپ ہو چکی اور چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب میں بارہا کے چکا ہوں کہ جب ہمیں جوائن کریں وقت کم ہوتا ہے ٹیلیویجن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور توجہ ادھر رکھیں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو السلام علیکم والیکم جی کونر کہاں سے جی میں سبا طاہر بات کر رہی ہوں گدرہ والا سے جی میری بہن آپ نے سب پرگرام میں شامل ہے سبق و تجمع سنائیے عوض باللہ من الشیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاہم لی اخراہم فما قانا لکم علینا من فضل وزوک فضو قل لکم علینا من فضل وزوک وزوک نہیں ہے فا ہے فضو قل فضو قل عذابہ بما کم تم تقصیبون تجمع اور پہلے لوگ بعد وارے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم پر تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے اور اب مزا چکھو اس اس سبب سے جو تم کرتے تھے جی آپ نے تیاری تو کی ہے لیکن تھوڑا سا تیاری کریں دوسرا یہ ہے کہ ایک لہمیں پڑھا کریں توڑ توڑ کرنا پڑھیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کوندر کہاں سے جی مفتی صاحب سے آلکور سے جی میری پہنا پہ سب پوگرے میں شامل ہیں سب کو تجمع سنائی ہے جی من فضلین من فضلین فضوق العذاب بما کنتم تکسیبون ترجمہ تکسیبون نہیں تکسیبون اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھیں دوبارہ پڑھیں اس کو تکسیبون کو فضوق العذاب بما کنتم تکسیبون جی ابھی ٹھیک ہے مفتی صاحب جی بلکل ٹھیک ہے ترجمہ اور پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضلیلت نہیں ہے سو عذاب کو چکھو اس سباب سے جو تم کرتے تھے بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں جوئن کیا اور الحمدللہ تیاری کے سب کو ترجمہ سنایا ناظرین من سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پوگرہم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پوگرہم جیسے آپ لوزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائے اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹر لکاس میں دہر کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آقا کیجئے گا www.facebook.com اپنے کومنٹس بھی ہمیں بیس سکتے ہیں ہمیں ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں آپ کی مشہوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ ملڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر اسی پوگرہم میں حاضر ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرہم قرآن سنئے اور سنائے کہ میں اس بان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی